بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے میرے پریویس لیکٹر سننے اور اسپیشلی انٹرویو کیسے دینے آپ نے انیشل کا اور آئی سیس بی کا وہ بھی آپ دیکھ لیں جو انیشل کی تیاری کر رہے ہیں اور جو آئی سیس بی کی تیاری کر رہے ہیں میرے اس چینل کے تھو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی تیاری اچھے انداز سے ہو رہی ہے اور آپ یہ ٹیسٹ ضرور کلیر کر جائیں گے تو آج پھر انشاءاللہ میں آپ کو انیشل ٹیسٹ کی تیاری کرانے جا رہا ہوں یہ تمام قویسن آپ نے بار بار سننے ہیں اس ٹیم تک سنتے نہیں جب تک آپ کو ہر قویسن اچھے طریقے سے یاد نہیں ہو جاتا جی چلتے ہیں فرسٹ قویسن کی جانب جی فرسٹ قویسن ہے بیٹا زکاة کا لفظی مطلب کیا ہے زکاة کا لفظی مطلب ہے پاکیزگی اس سے مال آپ کا پاک صاف ہو جاتا ہے اس لئے سے پاکیزگی کہا جاتا ہے پیرو کو کیپیٹل کیا ہے پیرو ایک ملک ہے اس کا کیپیٹل ہے لیما زل نورین کن کا لقب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زل نورین خیبر واس فاؤٹ اگینسٹ غزو خیبر کن کے خلاف لڑا گیا تھا یہ جیوز کے خلاف جیوز کہتے ہیں یہودیوں کو پاکستان کا مانچیسٹر کس شہر کو کہا جاتا ہے آنسر ہے فیصلہ بات کو خواتین میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا آنسر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوئیسن کیا گیا وان فورٹی فور میں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کیوں اسکول میں بیچتے ہیں تو اس کا آنسر لکھیں گے تعلیم کے لیے اور گرومنگ کے لیے تو گین نالج اور فار گرومنگ کمیونل ایوارڈ کی تاریخ بتائیں سولہ گاست انیس سو بتیس کمیونل ایوارڈ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ کی دیٹھ بتائیں سن بتائیں نائنٹین تھرٹی فائف کرپس مشن کرپس مشن کی تاریخ آپ کو معلوم ہے چاہیے پریل انیس سو بیالیس سیول ڈس اوبیڈینس کی تاریخ سن کیا تھا نائنٹین فورٹی کیابیٹن میشن کی تاریخ بتائیں کیابیٹن میشن کی تاریخ ہے سولہ مائی انیس سو چھالیس یہ بھی انٹیلیجنس کی طائب کا پوچھا جاتا ہے ایڈامیکس میں کہ دودھ کو کیوں ابالا جاتا ہے تو اس کا آپ آنسر لکھیں گے to kill germs جرسیم کو مارنے کے لئے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ یعنی فارم نیسٹر کا نام بتائیے آنسر ایز زفرالہ خان سب سے بڑا ڈیم پاکستان کا کونس ہے تربیلہ ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزرٹ سہرا جیسے کہتے ہیں اردو میں کونس ہے تھر تین سہرا بہت مشہور ہیں تھر، تھل اور چولستان تو یہ یاد رکھئے گا لارجسٹ انڈسٹریل یونٹ ان پاکستان کدھر ہے یہ کراچی میں اور کونسی سٹیل مل ہے سٹیل مل سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں کس چیز کی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل سمرات کپڑے کی لارجسٹ آئیلینڈ پاکستان میں کدھر ہے یہ ہے کراچی میں اور اس کا نام ہے منوڑا لارجسٹ لیک نیچرل جو لیک ہے پاکستان کی وہ کدھر ہے پاکستان میں کیا نام ہے اس کا نیچرل جو لیک ہے اس کا نام ہے منچر منچر لیک نیچرل لیک سب سے بڑی پاکستان کی لیک کہتے ہیں جیل کو اور آرٹیفیشل جو سب سے بڑی لیک ہے وہ ہے کینجر کینجر لیک پاکستان کے والے سے بات ہو رہی ہے پاکستان افیرز کا پورشنی بھی ہے سب سے بڑی لیبریڈی پاکستان میں کدھر ہے یہ ہے پنجاب پبلک لیبریڈی لاہور پاکستان کے ساسے طویل موٹروے کونسی ہے کہاں سے کہاں تک ہے یہ سٹونٹ ابھی جو فیلال ہے لاہور اسلام آباد موٹروے سب سے بڑا پارک جو ہے پاکستان کا کونس ہے ایوب نیشنل پارک جو کہ رولپنڈی میں ہے سب سے بڑی یونیورسٹی پاکستان کی کونسی ہے پنجاب یونیورسٹی یہ کدھر ہے لاہور میں ہے یہ لارجسٹ ریلوے ٹریک پاکستان کا کراچی ٹو پشاور ہے بھی اور ویسے یہ لنڈی کوتل تک جاتا ہے پشاور سے لنڈی کوتل فیلال ٹرین نے نہیں جاری تو یہ ٹریک ویسے کراچی سے لنڈی کوتل تک ہے لارجسٹ ریلوے پلیٹ فارم روہڑی سن میں ہے روڑی سکھر کے قریب لارجسٹ روڑ پاکستان کا کونس ہے کہاں سے کہاں تک ہے پاکستان کے اندر کی بات کی جاتا پشاور سے کراچی ہے جو جیٹ روڑ ہے یہ کہاں سے کہاں تک یہ معلوم ہونا چاہیے جیٹ روڑ کابل سے لے کے دیلی تک ہے شہر شاہ سوری نے یہ بنوایا تھا جیٹ روڑ جنرل ٹرانسپورٹ روڑ یا گرینڈ ٹریک روڑ بھی کہا جاتا ہے اس پر فرس ٹی وی سٹیشن کونسا تھا پاکستان کا لاہور ٹرویجن سٹیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر دائش بتائیے اسویں والا سے دیکھا جائے تو بائیس اپریل پانسو اکتر اسویں بائیس اپریل پانسو اکتر اسویں اسلامی مہینے سے دیکھیں تھے بار ربیو لول بنتی ہے بارہ ربیو لول جو انشاءاللہ بی آرہی ہے بار ربیو لول تو دروشریف قصر سے پڑھا کریں نبی پاول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھدست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ وازدی مدراف کن کی والدہ ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی علیگاڑ یونیورسٹی بہت مشہور ہے جو سرسید امن خان نے جس کی بنیاد رکھی دی اس نے کالج کے درجہ کب حاصل کیا اٹھارہ سو ستتر میں یہ کالج کے درجہ اس نے حاصل کیا اور یونیورسٹی کے درجہ اس نے حاصل کیا انیس سو بیس میں یہ دونوں تاریخیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اٹھارہ سو ستتر اور انیس سو بیس تیسری گولڈ میل کانفرنس کب ہوئی تھی انیس سو بتیس پہلی انیس سو تیس دوسری انیس سو تیس دوسری انیس سو تیس 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 ساتھ ساتھ ایک ایک سال کا وقت ہے یہ یاد رکھئے گا پاکستان کے وزر دفاع ڈیفنس منسٹر بھی کون ہیں پرویس خٹک ہیں جو پہلے وزرحالہ تھے کے پی کے کے اور وزر داخلہ بھی کون ہیں برگیڈ ریٹائرڈ اجاز شاہ وزر داخلہ ہیں اور وزر دفاع یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ قویشن آپ سے انٹریو میں بھی پوچھا جا سکتے ہیں حضرت اسماعیل اسلام کے والد ماجد کا نام بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شاہ و علی اللہ کس سن میں پیدا ہوئے تھے قحمت اللہ علیہ سترہ ستین میں قرآن مجید کا دل کس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو صبح و شام اس کی تلاوت کرنے سے بہت برگتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو ہم سب کو چاہیے بشمال میرے کے ہم تلاوت کریں اس میں آپ لکھ دیجئے گا کلک کر دیجئے گا سلولی لکھنا تو نہیں ہے وہاں کلک کرنا ہے آپشن ہوں گے سلولی پہ آپ نے کلک کرنا ہے کانگرس کی ایکزیکٹ ڈیٹ بتائیے کانگرس کب یہ بنی ایکزیکٹ ڈیٹ ہے دسمبر 28 1885 سن کے لئے آپ کو یہ تاریخ بھی ایکزیکٹ یاد دونے چاہیے 28 دسمبر 1885 کانگرس کی بنیاد رکھی گئی کس نے بنیاد رکھی مسٹر یوم نے پاکستانی نیشنل اینیمل قومی جانور پاکستان کا کونس ہے مارخور بکری کی طرح کا ہوتا ہے مارخور جانور پاکستان ہے ہے سالٹڈ سی ہے دی ڈیڈ سی ٹولرینس اپوزائٹ تھے کہ ٹولرینس کا اپوزائٹ انٹولرینس شملا کانفرنس واز لیڈ بائی شملا کانفرنس کس کی سر پرستیم ہوئی کس نے لیڑ کیا شملا کانفرنس کو آنسان لارڈ باویل لارڈ بیول لارڈ بیول دریائے سند پہ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا دنیا کا قدردی دیم تربیر دیم ہے یہ بتائی دوسرا پاکسان کے جو بڑا دیم ہے وہ کون سے ہے منگلہ دیم منگلہ دیم دوسرا بڑا دیم ہے اور تربیر دیم پہلا بڑا دیم ہے اور یہ منگلہ دیم ہے کس دریہا پہ ہے دریائے جیلم پہ یہ کوئشن پوچھا گیا تھا کہ منگلہ دیم کس دریہا پہ دریائے جیلم پہ ایسیو کے پہلا نام کیا تھا ایسیو کے پہلا نام تھا آرسٹی ڈی سائیس مولی جی کس چیز کی سٹیڈی کا نام ہے سائیس مولی جی سٹیڈی کا نام ہے آرتکویک کی یعنی کہ سٹیڈی آف آرتکویک ویوز اس کارڈ سائیس مولی جی جو اس کی لہرے ہوتی ہیں آرتکویک کی زلزلے کی یہ کوئشن بھی بیٹا بڑا اہم ہے ایران اس لکیٹ آن وچ سائیڈ آف پاکستان ایران پاکستان کی کس سائیڈ پہ ہے آنسر ہے ساؤت ویسٹ ایران پاکستان کی ساؤت ویسٹ سائیڈ پہ ہے رو اللہ کن کا لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کوئشن میں ریپیٹ اس لکھتا ہوں تو آپ کو یاد رہیں بار بار اس لیے لاز پرافیٹ سینٹ ٹو اسرائیل واز بنی اسرائیل میں سب سے آخری جو پیغمبر بھیجے گئے ان کا نام بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کونسی کتاب نازل ہوئی تھی انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کونسی کتاب نازل ہوئی تھی تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کونسی کتاب نازل ہوئی تھی زبور اور آقے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام سرور کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے قرآن مجید فورقان حمید سٹورنٹ یہ تمام جو لیکچر ہیں ان کو شوق سے سنا کریں دلچسپی کے ساتھ سنیں گے یاد بھی رہیں گے آپ کو اس میں دلچسپی آپ ماشاءاللہ لے رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ شوق رکھتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کل کی جو ویڈیویں فوراں آپ نے دیکھی چار سو کے قریب اس کے ویو فوراں آگئے تو اس مراد یہ کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ لیکچر آپ پسند کر رہے ہیں اور وہ اسٹورنٹ جو ریپیٹرز ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دی ہے آئیسی بی کے ریپیٹرز تو ان کو پتہ ہے کہ کتنے امپورنٹسی لیکچر ہیں اور وہ اسٹورنٹ جو پہلے اپیئر ہو چکے انیشل ٹیسٹ کے لیے اور کسی وجہ سے رہ گئے تھے ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ جو سر کروا رہے ہیں انسر کتنے ضروری کتنے امپورنٹس ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امیر ہے اگر یہ تمام لیکچرز آپ سن کے جائیں گے تو ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ سو فیصد یقینی بات ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے انیشل ٹیسٹ میں اس طرح آئیسی بی کے حوالے سے کچھ لیکچرز ترتیب دیئے گئے ہیں وہ تمام لیکچرز بھی آپ سنیں جو اسٹورنٹس آئیسی بی کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کرے آپ کمیاب ہو جائیں اس کے بعد نیکسٹ لیکچرز میں نے انٹریو پہلے بھی لیکچرز دی ہوئی ہیں کافی ویڈیوز بنائی ہیں انٹریو کی ٹیسٹ بتائی ہیں تو ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا انٹریو کے حوالے سے کہ آپ نے انٹریو میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور انٹریو میں کیسے آپ نے اپیئر ہونے ہیں کیسے داخل ہونے ہیں ڈریس آپ کا کون سا ہونا چاہیے اور کیسے آپ نے بارڈی کو رکھنا ہے بارڈی لینگویج آپ کیا کیسے ہونے چاہیے بولنا آپ نے کیسے ہے تو وہ لیکچر بھی آپ سنیے گا اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ نیکس جو لیکچر اپلوڈ ہوگا وہ انٹریو کے حوالے سے ٹپس ہوں گی وہ آپ ضرور سنیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور زفروال کے سٹوڈنٹس اگر کوئی سننا ہے تو میرے سے رابطہ کیجئے میرے نمبر پہ کیونکہ نیکسٹ میرا بھی دورہ لگنا ہے زفروال کا جو سیال کوڈ کے قریب ہے تو انشاءاللہ ان سٹوڈنٹس کو گایڈ کیا جائے گا وہاں پہ کچھ دن کے لئے اس کے بعد ہم لاہور کا رکھ کریں گے اللہ حافظ